خالستانی آتنکواڑی گر پتون سنگھ پننو نے ایک بار پھر سے آئیوڈیا کے رام مندر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دیا اس دھمکی کے بعد پورے آئیوڈیا کو چھانونی میں بدل دیا گیا ہے رام جن بھومی کے آس پاس کے سرکشائیں اور بھی کڑی کر دی گئی ہے سرکشہ دلوں نے رام مندر کے درشن مارگ اور آس پاس کے سبھی ستانوں کی جانچ کی ہے رام مندر کی سرکشہ پہلے سے ہی کڑی تھی لیکن اب اسے اور بھی مجبوت کر دیا گیا ہے پننو نے ویڈیو کے ذریعے سولہ اور سترہ نومبر کو مندر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی ہے اس دھمکی کے بعد رام جن بھومی اور پورے رام نگری میں سرکشہ ویوستہ کو ضرورت سے زیادہ چکا چون اور کڑی کر دی گئی ہے حالانکہ سرکشہ سے جڑے ادھکاریوں نے اس ماملے میں کہا ہے کہ آئیودھیا اس پرکار کے کسی بھی ماملے کا سامنا کرنے کے لیے ریڈی ہے آئیودھیا کے پولس نے یہ بھی کہا ہے کہ آئیودھیا پہلے سے ہی ہائی سیکیورٹی زون میں ہے اور یہاں تینات سرکشہ کر میں کسی بھی آتنک وادی حملے کا سامنا کرنے کے لیے قابل ہے دھمکی ملے کے بعد ویڈیو کی جاج کی جارہے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا پھر غلط یہ پہلی بار نہیں ہے جب پننو نے رام مندر کو لے کر دھمکی دیئے اس سے پہلی بھی وہ کئی بار ایسی گیدر دھمکی دیتا رہتا ہے دراصل پننو بھارت کے پنجاب کو الگ کر کے خالستان بنانے کی مانگ کر رہا ہے اور کیانیڈا میں سکھ فورٹ جیسٹس نامک ایک سنگٹن چلا رہا ہے اس دھمکی کے بعد ان کے ناپاک منشاہوں اور ناپاک ارادوں کے بارے میں پتا چلتا ہے اور دیکھ رہے یہ ہوگا کہ آخر پننو ایسی گیدر بھکتی چال کب تک چلتا رہتا ہے بنیری ہمارے ساتھ آگے کی خبروں کے لیے